بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی زرینہ کے لیے جس کے مصنف ہیں تاہر جاوید مغل اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے رامپورا کا نام ذہن میں آتے ہی ایک واردات کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے ان دنوں میں سب انسپیکٹر تھا ہوا یوں کہ رامپورا کے قریب سے گزرنے والی نہر میں ایک عورت نے اپنے دو بچوں سمیت کود کر خودکشی کر لی مجھے دن بارہ بجے کے قریب اس واقعے کی اطلاع ملی سپہر کے وقت میں نے خود جائے حادثہ کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا جولائی اگست کے دن تھے دھوپ میں کافی شدر تھی میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر نہر کی طرف روانہ ہوا گاؤں سے نہر تک کوئی تین چار فرلانگ لمبا ایک کچھا راستہ جاتا تھا جس وقت میں موقع پر پہنچا ٹوبے یعنی غوتہ خور تھک ہار کر پانی سے باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کے لٹکے ہوئے چہرے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ لاشوں کا کوئی سراغ نہیں ملا نہر کے کنارے بہت سے بچے بوڑے جوان جمع ہو گئے تھے ایک طرف چند عورتیں ماتمی انداز میں زمین پر بیٹھی تھی اے ایس آئی نے مجھے ایک زنانہ جوتا اور سرخ رنگ کے کپڑے کی ایک دھجی دکھائی یہ کسی بچے کی فراق کا ٹکڑا تھا انہی دونوں اشیاء سے گاؤں والوں کو اندازہ ہوا تھا کہ ریشمہ نے اپنے بچوں سمیت نہر میں خودکشی کر لی ہے کسی نے اسے چھلانگ لگاتے دیکھا نہیں تھا صرف ایک کاشتکار نے اسے بچوں کے ساتھ نہر کی طرف جاتے دیکھا تھا جبکہ نہر پر کپڑے دھونے کے لیے آنے والی دو عورتوں نے ریشمہ کی جوتی اور کپڑے کی دھجی پہچانی تھی ریشمہ کا کوئی رشتے دار اس گاؤں میں نہیں تھا اس کا خامن کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا بہرحال ریشمہ کے اوس پڑوس کی کچھ عورتیں وہاں موجود تھیں میں نے ان سے چند سوالات کیے انہوں نے بتایا کہ ریشمہ اور اس کے خامن لطیف میں ناچاکی پائی جاتی تھی جن دنوں اس کا خامن گھر میں ہوتا تھا لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی تھی جب میں نے عورتوں سے ریشمہ کے چال چلن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیق زبان کہا کہ انہیں اس میں کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی ایک عورت بولی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لطیف اسے کہیں سے نکال کر لیا ہے لیکن کچھ بھی تھا اب تو وہ بڑی گھر گھرستی والی عورت نظر آتی تھی اپنے بچوں پر جان چھڑکتی تھی اور خاون کی خدمت گزاری میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑتی تھی پاس پڑوس کی کچھ عورتوں کا خیال تھا کہ ان کی گھریلو ناچاکی کی وجہ اس کے خاون کی تلخ کلامی تھی شاید وہ نرینہ اولاد کا خواہش مند تھا لیکن بدقسمتی سے ریشمہ کا کوئی لڑکا نہیں تھا اس کے گھر تین بچے پیدا ہوئے تھے اور تینوں لڑکیاں تھی ایک لڑکی فوت ہو چکی تھی مجموعی طور پر سب نے ریشمہ کے کردار کی تعریف کی اور ان باتوں سے میرے خیال کی تصدیق ہوئی میں خود بھی کسی حد تک ریشمہ کو جانتا تھا ان کا گھر تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا میں نے اسے کئی بار تھانے کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا سچی بات ہے کہ وہ ایک خوبصورت اور نہایت موضوع جسم کی مالک عورت تھی میں ایک کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں مجھے کبھی اس قسم کی باتوں سے دلچسپی نہیں رہی یوں بھی لوگ پولس والوں کی حرکت کو دوسرے معنی پہنا لیتے ہیں بہرحال وہ ایک ایسی عورت تھی جس پر نظر پڑھنے کے بعد فوراں واپس نہیں آتی میں نے اسے کئی بار اپلوں کا ڈھیر سر پر رکھے گلی میں گزرتے دیکھا تھا کبھی اپلوں کی جگہ پانی کا گھڑا ہوتا تھا ایک بچی اس میں کولے سے چمٹائی ہوئی تھی اور دوسری کو انگلی سے لگا رکھا ہوتا تھا کولے سے چمٹی ہوئی بچی کبھی تو انگوٹھا چوستی نظر آتی اور کبھی اس کا ننہ مناہات ماں کے سینے پر گردش کرتا دکھائی دیتا گاؤں کی زندگی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے کیا مرد کیا عورتیں سب کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے میرا مشاہدہ ہے کہ گاؤں کی لڑکیاں شادی کے دو تین سال بعد ہی بڑاپے کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں دو بچیوں کی ماں کو دیکھ کر یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ کبھی اس عورت پر بھی جوانی آئی تھی ہاں تو میں ریشمہ کا ذکر کر رہا تھا اگر یہ میلی کچیلی عورت کہیں شہر میں ہوتی تو اس کے انداز ہی اور ہوتے میں نے اپنے سامنے تیزی سے بہتی ہوئی نہر کو دیکھا بارشوں کا موسم تھا اور بہاؤ میں کافی شدت محسوس ہو رہی تھی اب یہاں سے لاشوں کا ملنا ایک مشکل عمر تھا میں نے اپنے محرر کو ایک سپاہی کے ساتھ فوراں کبیر والا ہیڈ ورکس کی طرف بھیج دیا وہاں کا انچارج مجھے اچھی طرح جانتا تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ لاشوں کی دستیابی کے لیے پورا تعاون کرے گا دوسرے روز صبحو مجھے جو پہلی خبر ملی وہ یہی تھی کہ تینوں لاشوں کو کبیر والا سیفن سے نکال لیا گیا ہے یہ ایک سیدھا سادھا خودکشی کا کیس تھا تاکی سے تنگ آ کر ایک عورت نے خودکشی کر لی تھی بہرحال کاغذی کاروائی ضروری تھی میں نے نمبردار کے علاوہ گاؤں کے چند معزز افراد اور اہل محلہ کے بیان قلم بند کیے ریشمہ کا خاون بھی آ چکا تھا وہ اٹھائیس انتیس سال کا ایک خوش شکل آدمی تھا لیکن اس وقت اس کی حالت نہائیت پتلی تھی اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی وہ پاگلوں کی طرح خالی خالی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک مو چھپا کر رونے لگتا تھا شاید اسے پچتاوے کی آگ جلا رہی تھی میں نے اس سے چند سوالات کیے لیکن وہ کوئی ٹھکانے کا جواب نہ دے سکا وہ بار بار اپنی بچیوں کا نام لے کر پکار رہا تھا اس کی ایک پڑوسر نے روتے ہوئے بتایا میں نے اس ماں مارے کو کئی بار سمجھایا کہ ریشمہ سے اتنی تلخی سے نہ بولا کر وہ بات دل کو لگا لینے والی لڑکی ہے لیکن یہ تو پورا پورا خامن بننے پر طلا ہوا تھا جب بھی گھر آتا تھا اسے رولا کر جاتا تھا شام کو ایک ساتھ جب تین جنازے اٹھے تو گاؤں میں کوہرام مچ گیا تینوں ماہ بیٹیوں کی موت پر ہر آنکھ عشق بار تھی جنازے میں شرکت کے بعد ایک ضروری کیس کے سلسلے میں میں ساتھ والے گاؤں چلا گیا واپس آ کر میں نے ابھی رات کا کھانا کھایا ہی تھا کہ ایک اور خبر ملی ریشمہ کے خامن نے پٹڑی پر سر رکھ کر خودکشی کر لی تھی یہ خبر سنتے ہی میری آنکھوں میں اس کا غمناک چہرہ گھوم گیا میں نے اے ایس آئی ملہوترہ کو موقع پر روانہ کر دیا تھوڑی دیر بعد لاش تھانے میں آگئی ضروری کاروائی کے بعد اسے جالندر پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا لطیف یا ریشمہ کے رشتہ داروں کو یا تو حادثوں کی خبر ہی نہ ہوئی تھی یا وہ جان بوجھ کر رام پورا نہیں پہنچے تھے لطیف کے صرف ایک چچا نے اس کی بیوی اور بچوں کی تجہیز و تکفین میں شرکت کی تھی اتفاق سے وہ ابھی گاؤں ہی میں تھا میں نے اسے تھانے بلایا اور کہا کہ وہ لطیف کے لوہکین سے رابطہ قائم کرے اس نے بتایا کہ لطیف کا باپ اور اس کے بھائی اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں وہ اس کے بچوں کی موت پر نہیں آئے وہ اب بھی نہیں آئیں گے اس نے بتایا کہ وہ ریشمہ کے میکے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مرنا جینا ختم کر رکھا ہے تھانہ بھی ایک مسیبتوں کا گھر ہوتا ہے ہر وقت چوری ڈکیتی قتل کی وارداتوں کا ذکر جہاں ہر روز کوئی نیا پھڑا کھڑا ہو جائے وہاں پرانے پھڑے کم ہی یاد رہتے ہیں شاید خودکشی کی یہ علمناک واردات بھی آئی گئی بات ہو جاتی لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا کبیر والا سیفن کا انچارج علی احمد خان ایک روز تھانے آیا اس نے مجھے بتایا کہ کچھ روز سے اس کے ذہن میں ایک شک پرورش پا رہا ہے وہ کچھ الجھا الجھا سا نظر آ رہا تھا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ حادثے کے روز محرر کے پہنچنے پر انہوں نے نہر میں جال لگا لیا تھا جال لگانے کے بعد ایک گھنٹے کے اندر اندر تینوں لاشیں برامد ہو گئی تھی اسے الجھن اس بات کی تھی کہ ماں کی لاش بچیوں کی لاش سے کوئی پانچ منٹ قبل جال میں آ گئی تھی علی احمد خان کا پورے کا پورا خاندان پولیس کے محکمے سے وابستہ تھا اپنے بھائیوں میں بھی صرف وہی اکیلہ تھا جس نے پولیس کے علاوہ کسی اور محکمے میں ملازمت کی تھی اس کی فطرت میں تجسس اور باریک بینی کا پایا جانا ایک قدرتی عمر تھا اس کا کہنا تھا کہ اسے شک ہے یہ کیس خودکشی کا نہیں اب میں نے اس کی بات پر غور کیا تو بے ساختہ اس کی ذہانت کی داد دینے کا دل چاہا واقعی سوچنے کی بات تھی ماں کی لاش دونوں بچیوں سے پہلے کیوں پہنچی پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا کہیں کوئی رکاوٹ وغیرہ بھی نہیں تھی اس بات کا امکان بھی نہیں تھا کہ دونوں بچیوں کی لاشیں ایک ساتھ کہیں پر اٹک گئی ہوں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی وارداتوں میں ماں عموماً پہلے اپنے بچوں کو پانی کے سپرد کرتی ہے حیران کن بات تھی کہ نسبتاً بھاری بھرکم ہونے کے باوجود ماں کی لاش بچوں سے پہلے جال میں کیوں کر پہنچ گئی پھر مجھے واردات کے روز کا ایک واقعہ یاد آیا اس واقعے پر میں پہلے بھی ہور کر چکا تھا لیکن اس وقت میری سوچ کا انداز مختلف تھا میرے ایک سپاہی نے جو ذرا عاشق مزاج تھا اور عموماً عورتوں کے چکر میں رہتا تھا مجھے بڑے رازدارانہ طریقے سے بتایا کہ اس روز دس گیارہ بجے کے قریب وہ بڑی خوش و خرم تھانے کے قریب سے گزر رہی تھی وہ شاید دونوں بچیوں کو کوئے سے نہلا کر لا رہی تھی میں اس وقت ایک آدمی سے گفتگو میں مصروف تھا اس کی صرف ایک جھلک میں نے دیکھی تھی یہ جھلک کئی بار میرے ذہن میں تازہ ہوئی تھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اسی عورت کی جھلک تھی جس نے صرف ایک گھنٹے بعد بچوں سمید موت کو گلے لگا لیا تھا بہرحال اب صورتحال مختلف ہو چکی تھی تمام واقعات کو نئے سرے سے دیکھنا تھا علی احمد اور میں کافی دیر گفتگو کرتے رہے پھر اس نے اجازت چاہی میں نے تعاون کا شکریہ ادا کر کے اسے رخصت کر دیا میں نے تنہائی میں سوچنا شروع کیا بلفرض ریشمہ اور اس کے بچوں کو قتل کیا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ قاتل کی غرض کیا تھی کوئی زمینی تنازع تھا کوئی خاندانی رنجش تھی یا اس کے خامن نے ہی اسے قتل کر دیا تھا آخری بات کسی صورت دل کو نہیں لگتی تھی ٹھیک ہے میاں بیوی میں چپکلش رہتی تھی لیکن چھوٹی موٹی چپکلش کس گھر میں نہیں ہوتی پھر وقوع سے پیش تر ان کے درمیان کوئی سنگین نویت کا جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا میں نے تھانے میں اس کے خاند کی حالت دیکھی تھی اس کے چہرے پر رنجو علم کے سائے بناوٹی نہیں تھے وہ بار بار اپنی بچیوں کا نام لے کر پکار رہا تھا شاید اس کا خیال تھا کہ ریشما نے اس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے بظاہر اس کی اپنی خودکشی کی بھی یہی وجہ نظر آتی تھی اس کے اس اقدام کو دیکھتے ہوئے یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے بال بچوں کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا باقی رہی خاندانی رنجش والی بات تو اس پر غور کیا جا سکتا تھا لطیف کے چچا نے واضح طور پر کہا تھا کہ ریشما اور لطیف کی شادی ان کی باہمی محبت کا نتیجہ تھی اور اس شادی نے دونوں کو اپنے اپنے رشتے داروں سے بلکل کاٹ دیا تھا ہو سکتا تھا یہ ان دونوں میں سے کسی کے قریبی رشتے داروں کا کام ہو لڑکی کے گھر والوں پر زیادہ شک کیا جا سکتا تھا اس قسم کے معاملات میں لڑکی والوں کا عموماً زیادہ ہاتھ ہوتا ہے بہرحال لڑکے والوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا لطیف کے چچا کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ لطیف کے بھائی اس کے جانی دشمن تھے لطیف کے لڑکی نکال کر لے جانے کی وجہ سے ساری برادری میں ان کی ناک کٹ گئی تھی اس وجہ سے ان کی ایک بہن کی منگنی بھی ٹوٹ گئی تھی لطیف کا بڑا بھائی جو بہت سخت مزاج اور غسیلہ شخص تھا ایک دفعہ رامپورا آ کر اس سے ہاتھا پائی بھی کر چکا تھا این ممکن تھا کہ یہ لوگ لطیف سے زیادہ ریشمہ سے عداوت رکھتے ہوں انہوں نے موقع دیکھ کر اسے بچوں سمیت ٹھکانے لگا دیا ہو لطیف کے گھر والوں سے رابطے کا واحد ذریعہ اس کا چچا تھا اس کا نام شاید رحمت تھا میں نے اگلے روز دو سپاہی اس کے گاؤں بھیجے سپہر کے وقت وہ تھانے حاضر ہو گیا اس دفعہ میں نے کرید کر اس سے لطیف کے گھر والوں کے متعلق کچھ اور سوالات پوچھے اس کی باتوں سے پتا چلا کہ لطیف کا بڑا بھائی قاسو ایک خطرناک شخص تھا کئی لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑ چکا تھا اس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے شبہ کیا جا سکتا تھا کہ اس نے بھائیوں کے ساتھ مل کر بھاوج کو ٹھکانے لگا دیا ہو رحمت کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ خود بھی اپنی برادری سے کٹا ہوا ہے اس نے بھی لطیف کی طرح اپنی مرضی سے شادی رچائی تھی اور سب سے الگ دھلگ ہو گیا تھا شاید یہی وجہ تھی جو اس نے لطیف کے گھر والوں کے متعلق مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا تھا دوسرے روز میں نے اے ایس آئی ملہوترا اور چند سپاہیوں کے ساتھ لطیف کے پہلے گاؤں کا رخ کیا یہ گاؤں دس بارہ کوس کے فاصلے پر ایک دوسرے تھانے کی حدود میں واقع تھا گرمیوں کی طویل دوپہر ہم نے کچھے راستے پر دھول اڑاتے گزار دی گھوڑوں پر سوار جب ہم تھکے ہارے منزل مقصود پر پہنچے تو دھوپ بھی ڈھلنی شروع ہو گئی یہاں کا سکھ تھانے دار بڑا ملنسار اور خوش اخلاق آدمی تھا اسے پہلوانی کا زبردست شوک تھا یوں بھی وہ ایک شہ زور شخص تھا میلو ٹھیلوں میں ہونے والی کشتیوں میں بڑی باقائدگی سے شرکت کرتا تھا ہم اسے تارہ پہلوان کے نام سے یاد کیا کرتے تھے تارے نے تھانے میں میری خوب آو بھگت کی کچھ دیر گپ شپ کے بعد میں نے آنے کا مقصد بیان کیا لطیف کے بڑے بھائی کاسو کا نام سن کر وہ چونک گیا جب میں نے اسے بتایا کہ کاسو پر مجھے فلان نویت کا شک ہے تو اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ قتل کی واردات میں کاسو کا ہاتھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے وہ اس کے تھانے کا رہائشی تھا لیکن پولس والے کا تو کام ہی ہر شخص پر شک کرنا ہوتا ہے میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اس نے کہا نواز خان کاسو کو جتنا میں جانتا ہوں شاید اس کے ماں باپ بھی نہیں جانتے یہ استاد کاسو ہی ہے جس نے مجھے پہلوانی کا شوق دلایا اور اکھاڑے کے داؤ پیچ سکھائے وہ ایک زبردست پہلوان ہے پہلوانی کے سوا نہ اسے کچھ آتا ہے اور نہ ہی اسے کسی چیز میں دلچسپی ہے وہ تو بڑا نر آدمی ہے وہ کسی عورت کو قتل کیوں کرنے لگا میں نے اسے بتایا کہ مجھے تو اس کے بارے میں بالکل مختلف رپورٹ ملی ہے سنا ہے وہ نہایت خطرناک شخص ہے کئی افراد کے ہاتھ پاؤں توڑ چکا ہے تارے نے کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا بات تو تمہیں کسی نے ٹھیک بتائی ہے لیکن کاسو خطرناک صرف اکھاڑے میں ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں بھی اس نے پہلوانوں کے ہی توڑے ہیں دو دفعہ تو میرا کندھا اترا ہے اس کے ہاتھوں میں اس کی حمایت میں اس لیے نہیں بول رہا کہ وہ میرا استاد ہے تفتیش کے بعد بھی تمہیں آخر اسی نتیجے پر پہنچنا ہے دراصل تمہیں صحیح اطلاع نہیں دی گئی بہرحال میرے کہنے پر اس نے آدھ گھنٹے کے اندر اندر کاسو اس کے باپ اور بھائیوں کو تھانے میں بلالیا کاسو کا چہرہ واقعی کسی قاتل کا چہرہ نہیں تھا اس کی عمر چالیس سال کے قریب تھی لیکن صحت بہت اچھی تھی گفتگو سے وہ ایک سیدھا سادھا آدمی دکھائی دیتا تھا دونوں چھوٹے بھائی بھی چہرے مہرے سے شریف ہی نظر آتے تھے ان کا باپ سرخ و سپید چہرے والا ایک بار ایش شخص تھا اس کے ماتھے کی محراب اسے ایک مذہبی شخص ظاہر کرتی تھی بیٹے اور اس کے بچوں کی ناگہانی موت پر وہ ملول ضرور تھا لیکن اپنے رویے پر پشے ماں دکھائی نہیں دیتا تھا اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھانے دار جی جو خدا اور اس کے رسول کا دشمن وہ ہمارا دشمن لطیف میرے اور میرے گھر والوں کے لیے اسی وقت مر گیا تھا جب پانچ سال پہلے اس نے مرضی سے شادی رچائی تھی ہمارا جینا مرنا ختم ہو چکا تھا میں نے کہا بزرگو تم یہ بات اپنے متعلق تو کہہ سکتے ہو لیکن اپنے گھر والوں کے متعلق نہیں کہہ سکتے قاسو شاید میرا اشارہ سمجھ گیا تھا کہنے لگا تھانے دار جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چند ماہ پہلے میں لطیف سے ملنے کے لیے رام پورا گیا تھا چھوٹے بھائی کی محبت مجھے کھینچ کر وہاں لے گئی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں غلطی پر تھا دراصل ان دنوں ہمیں پہلی بار پتا چلا تھا کہ وہ رام پورے میں رہتا ہے اور اس کے دو بچے بھی ہیں مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ خبر اس کے سسرال بھی جا پہنچے گی جب ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ ان کی لڑکی کو بھگا لے جانے والا فلان جگہ رہتا ہے تو وہ چہن سے نہیں بیٹھیں گے ہو سکتا ہے وہ اسے یا اس کے بچوں کو نقصان پہنچائیں میں نے ضروری سمجھا کہ لطیف سے مل کر اس خطرے سے آگاہ کر دوں اور کسی اور جگہ منتقل ہونے کا مشورہ دوں میں نے اس سے مل کر میری ہر بات کا الٹا مطلب لیتا رہا اس نے بڑے تیش سے کہا میں یہی رہوں گا اور ٹھونک بجا کر رہوں گا تم سے اور تمہارے باپ سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کر لو اس کا خیال تھا کہ میرے اس کے پاس آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی میں الہدگی ہو جائے اس کی الٹی باتوں پر مجھے بھی تیش آ گیا میں نے اسے تھپڑ مارا اور وہ مجھ سے گتھم گتھا ہو گیا مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی میں روتا ہوا وہاں سے واپس آ گیا کاسو پہلوان کی آنکھوں میں پھر آنسو چمک رہے تھے اس کے باپ نے غمزدہ لہجے میں کہا وہ تھا ہی بڑا بدفطرت کوئی اچھائی کرتا تھا تو اسے بھی برائی سمجھتا تھا یہ جو کچھ ہوا ہے سب اس کے کرموں کا پھل ہے میں نے ان سے پوچھا آپ لوگوں کو کس پر شک ہے اس کے باپ نے کہا ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کسی پر شک کرنے کی ضرورت ہے میں نے ذرا تھانے داری لہجے میں کہا بزرگو یہ بات نہ کرو تعلق تو تم سب کا بنتا ہے وہ تمہارا بیٹا تھا تمہارے بیٹے کو تم سے ایک عورت نے چھین لیا وہی عورت اپنے بچوں سمیت قتل کر دی گئی تعلق کیسے نہ بنا تمہارا اب اگر تم لوگ مجھے کچھ بتاؤ گے نہیں تو بات کیسے بنے گی کاسو میرے لہجے کی گرمی محسوس کر کے بولا تھانے دار صاحب شک والی تو کوئی بات ہی نہیں ہمیں یقین ہے کہ اگر لطیف کے بیوی بچے قتل ہوئے ہیں تو اس کے سسرال والوں نے کیے ہیں میں نے پوچھا خاص طور پر تمہیں کس پر شک ہے کاسو نے کہا کسی ایک پر شک تو ہم نہیں کر سکتے بہرحال ریشما کے دو بڑے بھائی خاص طور پر اتھرے ہیں پہلے پہل انہوں نے ہمیں بھی بہت سی دھمکیاں دی تھی لیکن اب سال دیڑ سال سے خاموش ہیں کاسو کے ایک بھائی نے کہا تھانے دار جی آپ کو ان کے گھر کے اندرونی حالات کے بارے میں ٹھیک ٹھیک باتیں عبداللہ ہی بتا سکتا ہے سنا ہے یہ شخص پیری مریدی کرتا ہے ریشما کے گھر والے اس کے زبر دست مرید ہیں ہر کام کرنے سے پہلے وہ اس سے مشورہ لیتے ہیں یہ شخص مہندی پور میں رہتا ہے مہندی پور میرے ہی تھانے کا ایک زلہ تھا میں نے ذہن پر زور دیا لیکن عبداللہ نامی کسی پیر فقیر کا چہرہ ذہن میں نہیں آیا رخصت ہونے سے قبل میں نے لطیف کے گھر والوں اور خاص طور پر اس کے والد سے کہا کہ مرنے والا مر گیا اب وہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پوری امانداری کے ساتھ پولیس سے تعاون کریں پولیس ان کی پوری حفاظت کرے گی میں نے تارہ سنگھ کی طرف دیکھا وہ کہیں کھویا ہوا اپنے بازوں کے مسل ٹٹول رہا تھا چونک کر بولا بلکل بلکل یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے بادشاہو اس سے اگلے روز میں نے ملہوترہ کو ایک سپاہی دے کر مہندی پر بھیجا وہ ڈیڑھ دو گھنٹوں بعد عبداللہ کو تھانے لے آیا میری توقع کے برعکس وہ تیس بتیس سال کا ایک نوجوان آدمی تھا داڑی موچ بلکل صاف تھی پہلے تو مجھے شک ہوا شاید ملہوترہ کسی اور شخص کو پکڑ لائیا ہے لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی پیری مریدی والا عبداللہ ہے عبداللہ کی آنکھیں سرخی مائل اور چمکدار تھیں پہلی نظر میں ہی وہ مجھے ایک چالاک اور گہرا شخص دکھائی دیا بہرحال اس وقت وہ کچھ ڈرہ ڈرہ سا تھا میں نے پہلے تو اس کا رہا سہا ڈر دور کرنے کی کوشش کی جب وہ کافی سے زیادہ ڈر چکا تو میں نے اس سے ریشما کے گھر والوں کے بارے پوچھ کچھ شروع کی وہ تھوڑا سا جھجکا میں نے سرد لہجے میں کہا دیکھ میاں میں دم درود کا منکر نہیں ہوں لیکن میرے پاس جو جن ہے وہ ایک بار تجھ سے چمٹ گیا تو سارے وظیفے دھرے رہ جائیں گے اگر بیس سال جیل کاٹنے کا ارادہ ہے تو خوشی سے چپ رہو ورنہ سب کچھ صاف صاف کہہ دو اس نے اٹک اٹک کر جو باتیں بتائیں ان کا لبے لباب یہ ہے ریشما کے باپ ملک رب نواز کے دونوں بڑے بیٹے پانچ چھ مہینے سے ایک مقدمے میں جیل بھگت رہے ہیں چھوٹا بیٹا گھر میں ہے لیکن وہ بے ساکھیوں کے سہارے چلتا ہے اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اس نے تہرے قتل کی واردات کی ہو رب نواز خود کافی بڑا ہو چکا ہے اور یوں بھی بیمار رہتا ہے عبداللہ کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ رب نواز اور اس کے بیٹوں کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں نے ایک بار پھر اسے آنکھیں دکھائیں تو اس نے کہا تھانے دار صاحب اگر رب نواز کے دونوں بیٹے جیل میں نہ ہوتے تو میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ واردات میں ان کا ہاتھ ہے کیونکہ پچھلے دنوں انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ لطیف رامپورے میں رہتا ہے انہوں نے جیل سے رہا ہوتے ہی اس کا کام تمام کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا میں نے سخت لہجے میں کہا اس کا مطلب ہے تمہیں اس منصوبے کا علم تھا پھر بھی تم نے پولیس کو اطلاع نہیں دی کیا میں تمہیں بھی ان کا ساتھی سمجھوں جی نہیں جی وہ بری طرح گڑ بڑا گیا اور بے گناہی کی قسمیں کھانے لگا میری نظروں میں اس کا کردار کچھ مشکوک ہو گیا تھا بہرحال میں نے اس شرط کے ساتھ اسے جانے کی اجازت دے دی کہ وہ کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا اور اطلاع دیے بغیر تھانے کی حدود سے باہر نہیں جائے گا وہ اٹھ کر گیا ہی تھا کہ لطیف کا چچا رحمت آ گیا میں نے اسے خود تھانے بلوایا تھا میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ رحمت کا اس قتل میں کوئی ہاتھ ہو بھائیوں کے ساتھ اس کی دشمنی اس کی غلط بیانی سے ظاہر ہو گئی تھی اس نے اپنے بھتیجوں قاسو پہلوان وغیرہ کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ اس سے بالکل مختلف نکلے تھے لطیف کی طرح وہ بھی خاندان برادری سے کٹا ہوا تھا ہو سکتا ہے اس نے بھائی کی دشمنی بھتیجے سے لی ہو بھتیجے کا گھر برباد کر کے اسے والدین سے لڑوانے کی کوشش کی ہو میں نے اس سے چند سوالات کیے اس کی باتوں سے پتا چلا کہ وہ لطیف کے گھر صرف دو تین دفع آیا تھا ہاں لطیف اور ریشمہ اس کے گھر آتے جاتے رہتے تھے میں نے اس سے کہا ریشمہ واردات کے روز اپنے بچوں کو نہلا دھولا کر کہیں روانہ ہوئی تھی اس نے پڑوس کی عورت سے کہا تھا کہ وہ کل آئے گی تمہارے گھر کے علاوہ وہ کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی تمہارا کیا خیال ہے وہ تمہارے ہاں آ رہی تھی رحمت نے کہا وہ صرف ایک ہفتہ پہلے ہمارے ہاں آئی تھی اور پھر جس راستے پر وہ جا رہی تھی وہ ہمارے گاؤں کو نہیں جاتا میرا خیال ہے وہ کہیں اور جا رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی جب وہ چلا گیا تو میں نے ایک مخبر اس کے پیچھے لگا دیا اب میں نے اس بات پر غور شروع کیا کہ ریشمہ واردات کے روز کہاں جا رہی تھی مجھے اندازہ ہوا کہ ریشمہ کے سلسلے میں میری معلومات ابھی کافی محدود ہیں میں نے اس کے پڑوس کی دو عورتوں کو پھر تھانے بلایا اور نئے سرے سے پوچھ گچھ کی دونوں عورتوں نے بتایا کہ ریشمہ مہینے میں ایک آدھ بار اپنے کسی چچا سے ملنے جایا کرتی تھی اس کے علاوہ وہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی میرے اس سوال پر کہ اس کے گھر کون کون آتا تھا ایک عورت کچھ یاد کرتے ہوئے بولی محلے کی عورتوں کے علاوہ صرف ایک نوجوان لڑکی کبھی کبھی اس سے ملنے آتی تھی یہ ایک اہم اطلاع تھی انہوں نے بتایا کہ وہ سنہری بالوں والی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی میں نے پوچھا کیا وہ خاص طور پر صرف ریشمہ ہی سے ملنے آئی تھی ایک عورت کو کچھ یاد آ رہا تھا اس نے کہا تھانے دار پتر مجھے یاد آ رہا ہے ریشمہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہاں زرینہ نام تھا اس کا ریشمہ نے کہا تھا کہ زرینہ اپنی پھوپی سے ملنے آئی ہے ایک دفعہ تو مجھے اس پر شک بھی ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ اس کی پھوپی آرائیوں کے محلے میں رہتی ہے لیکن میں نے کبھی اس کی پھوپی کو اس کے ساتھ نہیں دیکھا نہ ہی اس نے کبھی ریشما کو اپنی پھپی سے ملایا وہ لڑکی کون تھی جو ریشما سے ملتی تھی میں نے اپنے مخبروں کو ارائیوں کے محلے میں چاند بین کرنے کو کہا لیکن زرینہ اور اس کی پھپی کا کوئی سراغ نہیں ملا اس کا مطلب تھا زرینہ نامی یہ لڑکی مشکوق تھی پڑوس کی عورتوں کے مطابق خودکشی کے واقعے سے دو روز قبل بھی وہ لڑکی ریشما کے گھر آئی تھی ہو سکتا تھا اس لڑکی کی ریشما کے ہاں عام درفت کا قتل سے گہرا تعلق ہو لیکن اس لڑکی کا پتہ کیسے چلایا جائے کچھ معلوم نہیں تھا وہ کون تھی کہاں سے آتی تھی اگر واقعی اس کا قتل میں ہاتھ تھا تو اس کے دوبارہ یہاں آنے کی توقع نہیں تھی بہرحال میں نے پڑوس کی عورتوں اور اپنے مخبروں کو اس بارے میں خبردار کر دیا تمام راستے ایک مقام تک پہنچ کر ختم ہو گئے تھے ریشما کے باپ سے بھی ملاقات ہو چکی تھی اس کے دونوں بیٹے واقعی جیل میں تھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی اب آگے بڑھنے کے لیے کسی مخبر کی حوصلہ افضا رپورٹ آنا ضروری تھی تقریباً دو ہفتے گزر گئے لیکن کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی ایک موقع پر تو مجھے بھی شک ہونے لگا کہ شاید یہ خودکشی کا ہی کیس ہے ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ماں کی لاش بچیوں سے پہلے سیفن پر پہنچ گئی ہو لیکن پھر مجھے واردات کے روز ریشمہ کی جھلک یاد آئی جو میرے عملے کے سپاہی نے مجھے دکھائی تھی اور میں سوچتا کہ وہ بڑے ناز سے اپنے دھلے ہوئے بالوں کو شانوں پر پھیلائے بچوں کے ساتھ گلی سے گزری تھی کیا وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی نہیں یہ بعید از قیاس ہے اور پھر سنہری بالوں والی وہ نامعلوم لڑکی پیچھے ہٹنا اب اتنا آسان نہیں تھا ٹھیک ہے کہ اس کیس کی پیروی کوئی نہیں کر رہا تھا لیکن شاید میں خود اس کی پیروی کر رہا تھا بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ جب آدمی کسی کام کو کرنے کا عظم کر لے تو راستے خود بخود نکلتے چلے جاتے ہیں خدا کو وہ لمحہ بہت پیارا ہوتا ہے جب کسی بندے کی حمد ٹوٹ کر پھر بندتی ہے میں نے کیس کی فائل نکالی اور اسے نئے سرے سے کنگالنے لگا تب اچانک قدموں کی آواز آئی میں نے سر اٹھایا تو قاسو پہلوان میرے سامنے تھا آؤ آؤ پہلوان میں نے اس سے مسافہ کر کے کرسی پر بیٹھنے کو کہا وہ بہت دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک نیک فطرت انسان ہے اپنے چھوٹے بھائی کی ہزار خامیوں کے باوجود اسے اس سے محبت تھی اس وقت بھی وہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا تھا باتوں باتوں میں اس نے عبداللہ کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ بڑا فریبی آدمی ہے اس کی پیری فقیری سب ڈھونگ ہے ایک دفعہ اس نے ایک کمسن لڑکی کو جن نکالنے کے بہانے کمرے میں بند کر دیا بعد میں لڑکی نے والدین سے شکایت کی کہ پیر صاحب اسے کپڑے اتارنے کو کہتے تھے ریشمہ کے گھر والوں کو اس میں نہ جانے کیا نظر آتا ہے ورنہ اس کے اپنے گاؤں والے بھی اسے مو نہیں لگاتے اس کی باتوں سے یہ بھی پتا چلا کہ عبداللہ پوسٹ کا نشہ کرتا ہے پوسٹ کے ذکر پر میں چونک گیا مقدمے کی فائل میرے سامنے ہی پڑی تھی میں نے لطیف کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ نکالی کیمیکل ایکزیمنر کے مطابق متوفی کے میدے میں پوسٹ کے اجزاء پائے جاتے تھے دوسرے نشوں کی نسبت پوسٹ کا استعمال اتنا عام نہیں کیا جاتا اس اتفاق نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا عبداللہ جو پہلے ہی میری نظروں میں مشکوک تھا اب اور مشکوک ہو گیا تھا میں نے اگلے روز پہلا کام یہ کیا کہ مہندی پور کے ایک خاص مخبر کو عبداللہ کی نگرانی پر لگا دیا مخبر نے تیسرے ہی روز ایک چونکا دینے والی خبر سنائی اس نے بتایا کہ سنہرے بالوں والی ایک لڑکی عبداللہ سے ملنے اس کے ڈیرے پر آتی ہے کل شام بھی وہ اس سے ملنے آئی تھی دونوں نے کوئی دو گھنٹے تنہائی میں گزارے لگتا ہے کہ ان دونوں میں پیری مریدی کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہے یہ بہت اہم خبر تھی میں نے مخبر کو شاباش دے کر واپس بھیجا اور اسے کہا کہ احتیاط سے نگرانی کا کام جاری رکھے مسئلہ کچھ علج رہا تھا لیکن یہ بڑی بات تھی کہ سنہری بالوں والی لڑکی کا خوج خورا مل گیا تھا موسیقی